وَبَارِكُ وَسَلِّمْ أَبَدًا وَمَنْ تَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُوهُ اِن تَلْقَهُ الْاُسْتُ فِي آجَامِهَا تَجِمِ نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا كَخَرُ دَلَتٍ عَلَى حُکْمِ اتصَالِ غنج بخش فیض عالم مظہرِ نورِ خُدَا نَاقِ سَحْرَا بِیرِ كَامِل جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مولای صلی وسلم دائماً ابدا على حبیبی کا خیر الخلق کل لہیمی آج آپ حضرات نے حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام سیدنا دعود علیہ السلام ان کا واقعہ ذکر فرمایا ذکر سنا اور یہ بند کر دیا گیا سیدنا سلیمان علیہ السلام اور حضرتِ بلقیس کا واقعہ بھی آج کے سواپارے میں ذکر ہوا اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بھی ایک مرتبہ پھر بیس میں پارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا قارون کے خزانے کا بھی ذکر ہوا اور قارون کے غرق ہونے کا ذکر بھی آج ہی ہوا حضرتِ سکیدنا موسیٰ علیہ السلام وہی بات جو میں نے حضرتِ یوسف علیہ السلام کے والے سے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ بھائیوں نے تو حضرتِ یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال کر یہ غمان کیا کہ اب ہم نے حضرتِ یوسف کے چپٹر کو ختم کر دیا اور وہ یہ سمجھے کہ ہمارا کوئے میں ڈالنا انہیں مٹا دے گا اور جو ان کے نصیب میں رب نے لکھا ہے وہ شاید انہیں نہیں پہنچے لیکن یہ رب ہے جس نے حضرتِ یوسف علیہ السلام کو کوئے سے نکال کر کہاں پہنچایا بلکل یہی معاملہ آج آپ نے یہ سمات کیا کہ فیرون نے ایک خواب دیکھا اور جب خواب کی تعبیر جاننے والوں سے فیرون نے تعبیر پوچھی تو یہ خواب کی تعبیر فیرون کی بتائی گئی کہ ایک لڑکا یہاں پیدا ہوگا اور وہ تیری سلطنت کے سورج کو غروب کر دے گا تو فیرون یہ سمجھا کہ اب یہ جو معاملہ ہے اس کا حل یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکا پیدا نہیں ہونا چاہیے اور اس نے اپنی فورس کو یہ پابن کیا اندازہ لگایا کہ اگر کوئی بھی لڑکا پیدا ہو تو اس کو فوراں قتل کر دینا وہ بڑا ہوگا تو میری سلطنت تک مہنچے گا اسے کیا پتا ہے کہ رب رب ہے اللہ ہو جب بندہ قرآن پڑھتا ہے اور ان تفاصیل کو پڑھتا ہے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہماری ٹیکنکس ہماری پولیسیاں ہمارے معاملات یہ سب کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہوتا وہی ہے جو رب چاہے گا یقین مانے آپ اسی کو ایمان کہتے ہیں بندہ اگر سچے دل سے اس بات کو مان لے کہتا تو ہے زبان سے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہم کہتے ہیں کروڑوں مرتبہ لیکن عملی زندگی میں کئی مرتبہ بھول جاتا ہے اگر ہمیں یہ یاد ہونا کہ ہوگا وہی جو رب چاہے گا تو پھر ہم پریشان نہیں ہوں گے پھر ہم ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے کام کاج کے حوالے سے دیگر معاملات کے حوالے سے پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ بے فکر ہو کر زندگی گزارے بس اس کو فکر مجھے منانے کیونی چاہیے باقی کوئی فکر تجھے نہیں کرنی رب جو موجود ہے بولو سبحان اللہ اس کی جو رحمت موجود ہے اور یقین مانے آپ اگر صوفیہ کو پڑھے نا آپ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں بہت بڑا جملہ اگر بندہ اپنے اوپر صرف یہ فکر تاری کر لینا کہ رب مان جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے اس کو یہ انام ملتا ہے کہ اب بندے دنیا تو دنیا قبر آخرت میں میں تجھے کوئی فکر نہیں کرنی میں جو موجود ہوں جو موجود ہے وہ تمہارے لیے تو ہے میری رحمت تمہارے لیے تو ہے میرا فضل تمہارے لیے تو ہے میرا کرم تمہارے لیے تو ہے بس تمہیں ایک کام کرو اپنے اوپر یہ فکر لازم کرو کہ یا اللہ تُو راضی ہو جاؤں یا اللہ تُو ناراض نہ ہونا بس میں تجھے راضی کروں تجھے مناؤں باقی خدا کی قسم کوئی کام کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے سب رب پر چھوڑ دو رب جو موجود ہے یہ قرآن و سنت کا خلاص ہے اب پتہ ہے ہوا کیا ہے ہوا یہ کہ ہمیں جو ایک فکر کرنی تھی ایک فکر کہ اللہ مان جائے رب مان جائے وہ راضی ہو جائے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو میرا کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے میرا رب مجھ سے روٹ جائے اس کی رحمت ناراض ہو جائے ایک کام ہے بس ہوا یہ کہ ہم نے اس ایک فکر سے جان چھوڑائی ہے اور خدا کی قسم کروڑ و فکریں ہم اپنے سر پر لے کر گومنا ہے غلط تو نہیں کہنا آپ پڑو بھدرگوں کو کروڑوں فکریں ہم سر پر لے کر گوم رہے ہیں کام کا کیا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا بچیاں بڑی ہو رہی ہیں اس کا کیا ہوگا پھر رشتے کا کیا ہوگا اچھا رشتے ہو گئے تو پھر میرے دامت کا کیا ہوگا تو میں مر جاؤں گا تو پھر میرے پیچھے کیا ہوگا میری پیمنٹ پھسی ہوئی ہے تو کیا ہوگا کام نہیں چلتا تو کیا ہوگا وہاں میرے پیسے لگے ہوئے ہیں تو کیا ہوگا ایف بی آر نہیں آجا تو کیا ہوگا نیپ کے معاملات نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کروڑو مسلمہ الجیو ہیں اے انسان تجھے کیا ہوا اگر قرآن و سنت کو پڑھ تو فرمائے تجھے کوئی مسئلہ کی ٹینشن لینی نہیں ہے اچھا آپ کہیں گے پھر یہ کام کیسے ہوں گے تو شریعت کہتی ہے یہ کام اپنے وقت پر ہوں گے آپ کیوں میرے چانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے ٹینشن لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو روٹین کے مطابق جو آپ حسب معمول جو محنت کر رہے ہیں وہ ہی کر رہے ہیں باقی نتیجے میں کیا ہوگا کیسے ہوگا اگلے مہینے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا کل کیا ہوگا شریعت کہتی ہے یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے رب جو موجود ہے اس کی رحمت جو موجود ہے اس کے محبوب جو موجود ہے جو پیاروں کا فیضان موجود ہے تو اب آپ اس پر دیکھیں کاش ہمیں یہ فکر نصیب ہو جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو باقی ہر کام اللہ کے سپرٹ چھوڑ دو آخرت کو بھی اللہ کے سپرٹ چھوڑ دو قبر کو بھی اللہ کے سپرٹ چھوڑ دو اپنے آپ کو بھی سپرٹ کر دو اپنے بیوی بچوں کو بھی سپرٹ کر دو اپنے ہر معاملے کو سپرٹ کر چھوڑ دو ہاں ایک کام کرنا ہے کہ یا اللہ تُو راضی مجھ سے رہے ہم اپنے رب کی عبادت کریں وقت پر اس کی عبادت ہو اس کی ہم بندگی کریں بس وہ جس کام میں راضی ہو ہم وہ کریں وہ جس کام میں ناراضت ہم اس کو چھوڑ دیں آپ یقین مانو اس کو صرف چالیس دن اپنی زندگی میں اپناو ہر کام آپ ایسے کہیں گے کہ یار میں رات کو سویا تو مسلم میں تھا صبح اٹھا تو کام ہی ہو گیا اور اگر ہم اس طرف نہیں آئیں گے رب کو منانے کی طرف تو یہ علجتے رہیں گے جو علج رہی ہے دنیا تو پھر کہا جائے گا تم مجھے منانے کی فکر کرو میں تمہیں ہر فکر سے آزاد کر دوں گا یہ ہے تصوف کا نقطہ اور صوفیہ نے اس کو خلاصے میں لکھا اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر اب اندازہ لگاؤ جار اب فیرون نے یہ قانون بنا دیا کہ میری سلطنت میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہونا چاہیے بس خبردار اس نے اپنی فوج کو اس بات پر پابن کیا کہ تمہیں گشت کرتے رہنا ہے تمہارا کام ہی ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا ونہ اس کو کیا پتا کہ ہونا وہ یہ جو رب چاہے گا پاگلے اس کام میں لگ گیا کہا تم گشت کرتے رہو اچھا لڑکا پیدا ہو تو اس کی فوج قتل کر دیتی آرڈر تھا سختی سے ایک بچے کو بھی نہیں چھوڑنا اب اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لئے ستر ہزار لڑکیں مروا دیئے آج آپ نے پورا تفسیر میں سنا قرآن کے ساتھ ستر ہزار لڑکیں مروا دیئے اس نے ستر ہزار لڑکوں کو قتل کروایا کس وجہ سے کہ لڑکا کوئی آئے گا وہ بڑا ہوگا میری سلطنت کو ختم کرے گا یہ میں نے خواب دیکھا ہے لہذا ہونا ہی نہیں چاہیے اب اسی دوران رب ربینہ اسی سخت ماحول کے اندر جب فرون کی فوج ہر طرف گھوم لگی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اللہ اب یہاں سے سلچلہ اب پیدا ہوتے ہیں حضرت موسیٰ معاملات تو انہی سے ہونے ہیں نا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ فرون تو بچے کو فوراں مروا دیتا ہے اور ہوا بھی لڑکا ہے آپ کے دل میں یہ القاہ ہوا قرآن نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کی اور آپ کو یہ بات محسوس ہوئی آپ کو یہ کہا گیا کہ تابوت لو اس تابوت میں اس بیٹے کو ڈالو اور سمندر میں بھیجوا دو اب ماں کا دل ہے وہ کیسے بیٹے کو تابوت میں ڈالے اور سمندر میں ڈال دے لیکن رب نے فرمایا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے نا ہم تمہارے پاس پھر لوٹائیں گے تم ہم پر بروسہ کرو اب ماں ایک طرف تو پریشان ہے کہ ابھی کوئی فوجی میرے دروازے پر آئے گا اور وہ تو قتل کر دے گا فوراں فوراں رات و رات حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے کپڑے میں لپیٹ کر جیسے وہ طریقہ تھا تابوت میں ڈال دیا اور سمندر میں چھوڑ دیا اور سمندر کے کنارے وہ تابوت تیرتا ہوا پہنچا جیسے ہی سمندر کے کنارے بھی جو ذمہ داران فوج کیا جو سب موجود تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تابوت اور اس تابوت کے اندر کچھ نظر بھی آ رہا ہے اور اس میں کوئی موجود ہے جیسے وہ اٹھایا تو دیکھا تو یہ تو لڑکا موجود ہے اب اللہ کی تدبیر دیکھو حکمت دیکھو اب عام لڑکے کو تو جیسے بھی گھر میں دیکھا وہ قتل کر دیتے تھے جہاں بھی پیدا وہ قتل کر دیتے تھے یہ سمندر سے نکلا کہا یہ ہو نہ کوئی معاملہ ہے فیرون کے پاس یہ لے کر پہنچے فیرون کے ساتھ فیرون کی زوجہ بھی موجود تھی جیسے ہی وہ تابوت کو کھولا وہ دکھا گیا کہ یہ تو لڑکا موجود ہے فیرون نے کہا اس کو فوراں قتل کر دو تو فیرون کی بیوی نے کہا حضرت آسیہ نے نہیں 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 اب یہ تو یہاں سے تدبیر کیا شروع ہے کہا نہیں نہیں یہ لڑکا کتنا خوبصورت یہ تو ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے قررت عین اللی برک لا تقتلو تو اسے قتل مت کر انقریب ہم اس سے نفع اٹھیں گے اپنا بیٹائی بنا لیں گے اللہ فرماتا انہیں کیا پتا تھا کہ یہ کون نے لڑکا بولا سبحان اللہ اب یہاں علماء نے ایک اور بات میں لکھی تفسیر کے اندر کہ فیرون کی بیوی کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ قیامت کے دن اللہ انہیں جنت میں عظیم عورتوں میں رکھے گا اور ایک روایت تو یہاں تک ہے کہ وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے عقد میں بھی آ سکتی ہیں جنت کے اندر کئی روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں اب توجہ رکھیں فیرون کی بیوی حضرت آسیہ کو ایمان ملا کیوں ملا انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھ کر کہا قررت عین اللہ یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آئے کہ اللہ نے ایمان بھی عطا کر دیا اور جنت میں عالی مقام و مرتبہ بھی عطا کر دیا یہ ہے انبیاء کی تازیم کا نتیجہ اب فیرون نے کہا نہیں نکاب ٹھیک ہے یہ تو میں نے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ تو کوئی ماملہ ہے علماء نے یہ لکھا کہ ستر ہزار لڑکے فیرون نے قتل کروائے یہ رب ہے جس نے یہ بتایا کہ یہ پیدا بھی میں کروں گا اور جو لڑکے قتل کروارا ہے نا اپنی سلطنت کو بچانے کے لئے اسی کے گھر میں میں اس لڑکے کو بڑا کر کے بھی بتا دوں گا تو سمجھ رہے ہیں مطلب کوئی حضرت موسیٰ کے اور بھی بڑے نہیں ہو رہے جیسے فیرون اپنی سلطنت میں لڑکے قتل کروارا ہے حضرت موسیٰ کے اور سلطنت کے دور کیوں فیرون کی تو بہت بڑی سلطنت کہ یہ اور سلطنت میں حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے ہوں پھر وہ بڑے ہو گئے ہوں اور پھر اس کے بعد فیرون کی حکومت پر حملہ کرے ایسا بھی نہیں ہے اور تفسیر جلال ان میں تو یہ لکھا کہ حضرت موسیٰ فیرون کے قپڑے پہنتے تھے فیرون کی سوالی استعمال کرتے تھے اور فیرون ہی کی گھر میں بڑے ہوئے ہیں بنایا نہ کہا میں بیٹا بنا لوں گی فیرون کی بیوی نے کہا اب یہ دیکھو اللہ کی حکمت وہ وہاں قتل کروارا ہے اور جس سے اس کی حکومت جائے گی اسی کے گھر میں اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ کی پروریش فرما رہے ہیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر بڑے ہوئے ہیں اور جب حضرت موسیٰ نے فیرون کو کہا نا اور جب سب چیلنج کیا سب کچھ کہا تو تفسیروں میں کلیمات موجود ہیں فیرون کہنا لگا تیس سال تک آپ نے میرے کپڑے پہنے ہیں تیس سال تک آپ میرے گھر میں رہیں تیس سال تک آپ نے میری سوالی استعمال کی ہے تو حضرت موسیٰ نے فرما وہ سب ٹھیک ہے لیکن اللہ رب العالمین ایک وحدہو لا شریک ہے تو جو اس کو مننا پڑے گا تیس سال اس ظالم کے گھر کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ کو بڑا کیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے ذریعے فیرون کی سلطنت کا صورت غروب ہوا رب نے بتا دی یہ ہم ہیں جو چاہتے ہیں وہ کر کے دکھا دیتے ہیں یہ ہماری طاقت ہے تمہاری طاقت کچھ نہیں تمہاری پلاننگ کچھ نہیں تمہاری تدبیر کچھ نہیں تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا یہ ہے رب العالمین کی حکمت بولو سبحان اللہ کہاں حضرت یوسف کو کومے میں ڈالا تھا وہاں سے اٹھایا اللہ نے کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ آئیں اس لیے ستر ازال لڑکے وہ قتل کروا رہے ہیں وہیں حضرت موسیٰ آتے ہیں اور پھر فیرون کے گھر ہی میں بڑے ہوتے ہیں اسی کی کپڑے پہنتے ہیں اسی کی سواری استعمال کرتے ہیں پھر رب العالمین کی یہ شان ہے انسان ہے جو اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کرتا کاش ہمیں اللہ پہ بھروسہ مل جائے یقین مانو فضول میں ہم جو نہ چکروں میں لگے رہتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے دنیا بھی ہاتھ نہیں آتی ہے اے انسان جب رب موجود ہے الحمدللہ سب سے بڑھ کر ہمارے لئے نعمت یہ کہ ہمارے ایمان موجود ہے ہم مومین الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی پھر آخر میں جو میرے پاس دس منٹ باقی ہیں اس میں بہت اہم ترین بات سور عن قبوت جو آج آپ نے سمات کی اس کی ابتداء میں اللہ رب العالمین نے ایک فلسفہ کو ذکر کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کاش ہم اس کو سمجھ رہے ہیں صاحبہ نے تو سمجھا بھی اور عمل کر کے دکھایا آج کے مسلمان سمجھ جائے تو پھر اسے ایمان کا فلسفہ سمجھ آجائے گا اللہ رب العالمین نے سور عن قبوت میں ارشاد فرمایا احسب الناس اَن يُترَكُوا اَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس بات پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا مالک تو اپنے مومن بندوں کو کیوں آزماتا ہے فرمایا فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ تاکہ ہم اس بات تو ظاہر کر دیں کہ ایمان لانے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے ان دونوں آیتوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو فلسفہ ایک سامنے آتا ہے یہ پنکھا بن کر دیں اگر کوئی مسئلہ نہ ہوتا ہے جزاک اللہ توجہی ترکھیں اگر ان دونوں آیتوں کو ہم سمجھ لینا تو فلسفہ ایک ہمارے سامنے آ جائے گا ماملہ یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہم نے کہا دیا ہم مومن ہیں تو اس کے بعد اب کوئی قربانی نہیں دینی ہوگی کوئی آزمائش نہیں ہوگی فرمایا ایسا نہیں ہے جس نے کہا میں ایمان لائے اسے آزمائش سے گزلنا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے جب یہ آیات آئیں اور حضور کے صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی جد و جہد کیا بہت زیادہ قربانیاں دیتے ہوئے اپنی زندگی کو اور اپنے معاملات کو وہ آگے بڑھاتے رہے آپ اس پر اگر غور کریں کہ اگر آپ اس پر غور کریں کہ ایک طرف ہے ہماری سوچ ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ہم ایمان لے آئے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم زکاة دیتے ہیں تو ہم بر کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آزمائش میں مبتلا کیے جاؤ گے آزمائش ہوگی اور ایمان والوں کی آزمائش ہے اور یہ بھی رب العالمی نے ذکر کر دیا کہ آزمائش اس لیے ہوگی کہ تم سے پہلے بھی لوگوں کی آزمائش ہوئی تو مالک تو تو رب ہے تو بے نیاز ہے تو آزمائش میں بندوں کو کیوں مبتلا کرتا ہے کیوں بندوں کا امتحان لیتا ہے فرمایا تاکہ اس بات کو ہم ظاہر کر دیں کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے جیسا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے نا ہم کیا کہتے ہیں کہ ہر مشکل وقت میں بندے کی پہچان ہوتی ہے کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا تو انسان کے لیے اچھائی ہے آزمائش میں پتا چلتا ہے کہ بندہ کیسا ہے تکلیف میں پتا چلتا ہے دوست کون ہے ہم کہتے ہیں نا تو ایسے رب العالمین نے اس فلسفے کو ذکر کرنا چاہا کہ حبیب ہمیں ماننے کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں لیکن جو ہماری آزمائش پر ثابت قدم رہتا ہے حقیقتا وہی ہمیں مانتا ہے اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب حضور کے نام کا کلمہ پڑھا دیکھیں بہت کھل کر اسلام نے ایک ایک بات کو واضح کیا میں مختصر کر رہا ہوں قرآن نے اسلام نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا یہ نہیں کہا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تم نے اللہ کو مان لیا تو اس کے بعد تم یہ سمجھو کہ دنیا میں بھی تمہارے لئے پھول کی سیج ہے دنیا میں بھی بس تم اگر مٹی میں ہاتھ ڈالو تو سونا بن جائے گا بس دنیا میں بھی جو چاہو گے کرو گے جادو کی چھڑی تمہارے ہاتھ میں ہوگی پھوک مارو گے تو سب کام ہو جائیں گے یہ نہیں ہے فرما ہے وہ جو نصیب میں ہیں وہ اللہ تمہیں دے گا لیکن دنیا میں تمہارے امتحان چلتا رہے گا کبھی مال پر آزمائش آئے گا قرآن نے ذکر نہیں کیا فرما ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے اللہ فرماتا ہم ضرور آزمائیں گے قرآن نے اندھیرے میں نہیں رکھا حضور کے پاس ایک صحابی آئے گا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے فرما ہے سوچ لیا مجھے آپ سے بہت محبت ہے حضور نے یہ نہیں فرما اب تمہارے گلے میں پھول کا ہارڈ ڈالیں گے نہیں فرما اب تیار ہو جاؤ تجھ پر آزمائش ایسے آئیں گی جیسے اوپر سے نیچے پانی آتا ہے یہ ہے اب دیکھو سب سے بڑے ہمارے دور کے اندر عاشق رسول کون امیر المچاہی تھی خادم السنر صفی میں اپنی بات کر رہا ہوں قربانی دینے والے سب باتیں کرنے والے نہیں نعرے لگانے والے میدان میں کھڑے رہنے والے جیل کاٹنے والے تو آپ بتاؤ آزمائش ایسے کیسی ہیں معذور بھی آپ ہی ہوئے ویلچیر پر بھی آپ ہی ہے گسیٹہ بھی آپ کو گیا داڑی بھی آپ کی کھیچی پگڑی بھی آپ کی کھیچی آپ کو اٹھا کر وین میں بھی پھیکا گیا عاشق رسول دم بھی بنتے ہیں اور بھی پیر موجود ہیں اور بھی علماء موجود ہیں اور بھی بڑے بڑے بزرگ منانی ہیں سب کی عظمتوں کو سنام لیکن جس نے جتنی حضور سے محبت کی بات کی جس نے جتنا رسول اللہ کو دل سے ماننے کی بات کی آزمائش اس کی ہوئی اگر آپ اوپر چلے جائیں یہ تو خادم حسین ہے امام حسین یہ تو خادم حسین ہے امام حسین پر اگر آپ جائیں تو سامنے بچہ کٹ رہا ہے چھے مینے کے علی ازگر بھی کٹ رہا ہے انیس سال کا جوان علی اکبر بھی دنیا سے جا رہا ہے سمجھے نہیں توجہ ہے آپ کی انیس سال کا علی اکبر بھی دنیا سے جا رہا ہے لیکن یہ نواسہ رسول ہے حضور نے کاندوں پر ایسے نہیں بٹھایا تھا حضور نے اپنی زبان ایسے ہی ممیں نہیں ڈالی تھی حضور نے ایسے نہیں فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردارے بلکہ حضور جانتے تھے حسین وہ قربانی دے گا قیامت تک چشم فلک ایسا منظر دیکھ ہی نہیں سکتی تو یہ بات ہے کہ اگر آپ اور میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں حضور کے غلام حضور کے عاشق ہیں فرمایا اب یہ آزمائش ہوگی تمہاری اور بندہ آکر آزمائش میں بھاگ جائے نہیں 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 یہ تو ہوا ہی نہیں تو قرآن کا فلسفہ یہ قرآن میں اندھیرے بھی نہیں رکھا فرمایا ہم کبھی تمہیں خوف میں مبتلا کریں گے کبھی بھوک میں مبتلا کر دیں گے کبھی مال کی آزمائش تم پر آجائے گا نقصان ہو جائے گا مال کم کر دیں گے کبھی اولاد کی معاملہ تمہارے ساتھ آجائیں گے کبھی پھل کا موجہ گا سب کچھ ہو جائے گا لیکن سنو خوشخبری صبر والوں کے لئے یہاں یہ فلسفہ ذکر ہوا فرمایا محبوب یاب اپنے صحابہ کو اپنی امت کو بتا دیں کہ ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائے گیا اور ایسے آزمائے گیا کہ لوہی کی کینچیوں سے ان کے جسم کو کاٹا گیا بہت زیادہ ان پر تکالیف ہوئی لیکن جو میرا سچا اور پکا بندہ تھا وہ مجھ پر ایمان لانے میں ثابت قدم رہا اس امت میں حضرت بلال حبشی کی مثال دیکھیں جب امیہ بن غلف گسیبتا تھا آپ کے جسم کی کھال اتر جاتی پھر بھی آپ کے موز سے یہی جملہ نکلتا احد 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 اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے آپ صحابہ اکرام علی مردوان کی صیرت کو دیکھیں کتنا ظلم و ستم ہوا کتنا ستایا گیا لیکن جب حضور کو ماننے کا ایک مرتبہ اعلان کر دیا تو صحابہ نے گردن تو کٹا دی لیکن اپنے اعلان سے اپنی نسبت اور اپنی عقیدہ سے پیچھے نہیں اٹھے ہماری طرح نہیں کہ یہ امران ایک خط کو لے کر پوری قوم کو بے حکم بنا رہے ہیں ہمارا پی ڈی ایم سے بھی کوئی تھا ان پر ہم لانت کرتے ہیں میں نے بار بار کہا لیکن یہ قوم اس قوم کو کیا پتا ہے ایبسلوٹلی نوٹ کے ڈرامے بازیاں کر کہ تم اس کو پھر ہی رو بنانا چاہتے ہو کسی کو کوئی احساس نہیں کہ اس نے رسول اللہ کا دل جنور کتنا دکھایا آفیہ صدیقوں کو کان لے کر آئی ہے قوم لے کر آئیں گے آسیہ مولولا کو بھگانے میں اس مردود کا سب سے بڑا کردار اتنے کام لیکن ہماری قوم کہتے ہیں نہیں 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 وہ وہ ہم آزادی چاہتے غلامی نہیں یہ دو منجن بیشتے ہیں یہ حکمران پوری قوم اس طرف چلے جاتی ہے میں نے کہا خدا اس قوم کے حال پر رحم کرے عمران نے تو صرف نعرے لگائے نا دو جملے تو قوم پاگل ہے دجال تو باقاعدہ آ کر ایسے کرتب دکھائے گا مردوں کو بھی زندہ کرے گا وہ تو نابی ناؤں کو آنکھیں بھی دے گا وہ تو تھوکے گا تو سبزہ ہوگے گا پھر دجال کو دیکھ کر قوم کہاں کھڑی ہوگی میں تو یہ قوم کا کہنا پھر دجال کو دیکھ کر قوم کہاں جائے گی آج تو عمران کے دو باتوں سے ہمیں نہیں پتہ خط کا کیا ہے ہے کہ نہیں ہے اس کی تفسرہ ہمیں سمجھا تھا مجھ کو مان لیتے ہیں میں نے کہا کچھ بھی ہو یہ خط کی حقیقت ہو کے نہ ہو لیکن اس کے دو جملے ساڑھے تین سال کی اس کی نا اہلی کو اس کی نالائقی کو پاکستان کو ڈبل مکروز کر دیا یہ سب پر پردہ رکھ کے قوم پھر پاگل ہو گئی ہے نعرے لگا لگا کر گھوم رہی ہے کہ عمرانی لیڈر چاہیے کہ اس نے ایفسلوٹلی نوٹ کہا ارے یہ دو جملوں پر اگر قوم پگل جائے گی یہ قوم پھر دجال کے سامنے کیا کرے گی دجال تو مردے سندہ کرے گا وہ تو سامنے سامنے سب کام کرے گا پھر قوم کہاں کھڑی ہے اس لیے کہ آپ نے اور میں نے جس کو بھی مانا اپنی مفاد کی وجہ سے مانا بندہ وہ کھڑا رہتا ہے جو جس کو مانتا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانتا ہے پھر وہ التا نہیں ہیں کیا تمہیں بابا جی کی کوئی قربانی نظر نہیں آئی اللہ میں خاضی محسن نظر کی کوئی قربانی تو یہ ممی ڈیٹی ظالم کے در کے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ آپ دین کو الگ رکھیں وہ سیاست کو الگ رکھیں میں نے کہا مومن کی دین سیاست سب ایک ہے حضور نے ممبر سے سیاست فرمائیے یہ منجن تمہیں کس نے بیچ دیا کہ نہیں وہ دین الگ ہے میں نے کہا نہیں مومن کا دین سیاست سب ایک ہی ہے سیاست تو کامی دینداروں کا ہے سیاست تو ہی سنت انبیاء لیکن قوم کا میار دیکھو ایک خط کو پکڑ کر پونے چار سال کی نا اہلی پر پردہ پوری قوم کو بے اکوب بنا کر منجن بیچے جا رہے ہیں دو نعرے دے دیئے کہ نہیں ہمیں غلامی نہیں آزادی چاہیے اور absolutely not کے بیچے پوری قوم کو ٹرک کی بٹی کے بیچے پھر لگا دیا بڑے بڑے جلسے کر کے قوم کو گرے نہیں 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 ارے ہم نے کہا یار یہ میار ہے ہمارا اگر اور ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم پڑے لکھے لوگ ہیں اور میڈیا کا دور ہے اور دو آزار بائی سے معذرت کے ساتھ ہم سے بڑا کوئی جائل نہیں ہے ہم سے بڑا کوئی نادان نہیں ہے کہ ہم ہر حقیقت کو بھول جاتے ہیں سب دو باتوں میں آ کر جس کی بات سن کر اس طرف چل پڑتے ہیں یاد رکھیں قرآن مسجد فرقان احمید نے فرمایا کہ استقامت جب مانا ہے نہ رب کو یہ آپ امانداری سے بتاؤ میرا وقت ختم مجھے آگے جانا ہے میری بات بھی مکمل آدھا گھنڈا مکمل اور یہاں ترہ بھی چھوڑ کر یہ چند آزار لوگ جمع ہوتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس میں مسلمان ہی کہتے ہیں مسلمان کے نورانے ہیں آپ بتو یہ حضور سے ہماری محبت ہے یہ رسول اللہ سے ہماری محبت ہے یہ رمضان المبارک کا ہم نے احترام کیا یہ اس قوم کو اللہ کے حبیب کا احساس ہے کہ ابھی تو حضور کے غلاموں کی مٹی بھی چھنڈی نہیں ہوئی چھتیس جانوں کا خون تو اس کی گردن پر موجود ہے اس کتنی بڑی بڑی گستاخیہ تو اس کی گردنوں پر موجود ہیں خاتم النبیین کا لفظ اس کے موز سے نہ نکلا پھر قوم اس طرف جا رہی ہے تو خدا کا عظام نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا یہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں کہ اگر اب بھی سمجھانا پڑے گا کہ عمران نواز زرداری یہ لوگ کتنے بے غرد لوگ ہیں اب بھی قوم کو سمجھانا ہے کیا بابا جی سمجھا نہیں گئے کیا پورا قرآن نہیں سنایا بابا جی نے عمیر المجاہدین کیا حضور کے حدیثیں نہیں بتائیں کیا صحابہ کا واقعہ نہیں بتائیں کیا خود میدان میں آ کر خربانیاں نہیں دیں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو کیا حضور کے لئے پیش نہیں کیا جیلوں میں جا کر سختیہ برداشت نہیں کیا سب تو کیا اب بھی قوم کو سمجھ نہیں آ رہی نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں نیٹ پر بیٹھ کر عمران کی سپورٹ کر رہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہم جسے مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں لیکن ہمیں کیا ہوا ہے ہمارے یہ مجارے ماننے کا کہ دو ناروں پر قوم سب بھول جاتی ہے ایک خط کو ہوا میں لہرہ کر پوری قوم پھل بھول کے سب کچھ کہ کیا گستاخیاں کی کیا بے ادمیاں کی کتنا نقصان ہوا حضور کے دین کو ہم تو دینی کی بات کرتے ہیں پاکستان کی بات تو اس پر گریند ہے ہم دین کی بات کرتے ہیں پاکستان کے لئے تو یہ کوئی مخلص نہیں لیکن دین کے لئے بھی بندہ دیکھے کہ کس نے کیا کام کیا لیکن قوم کو دیکھے جھنڈے لہرہ لہرہ کر گوم رہے ہیں اپنی آج میں جا رہا تھا قبرستان تو پیچھے گاڑیوں پر نعرے لگائے ہوئے ہیں absolutely not غلامی نہیں اور ہمیں آسادی چاہی یار یہ قوم ہے پھر تو خدا یافظ ہو اس قوم کا پتہ نہیں یہ میں صحیح بتا رہا ہوں جو میڈیا پر دیکھتے ہیں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے جو شوشا چھوڑتے ہیں پوری قوم اس کے بیچے چلتی ہے یہ جملہ یاد رکھنا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں دجال تو سامنے کرتب دکھائے گا پھر قوم کہاں کھڑی ہوگی اپنا میار مضبوط بنائے اللہ نے فرما ہے جب مجھے مانا ہے نا تم نے تو میرے ہر صورت میں مجھے ہی مانا ہے حضور کو مانا ہے تو ہر صورت میں حضور کو ہی مانا ہے یہ سو روپے پہ ڈالر لے آئے چاہے زرداری ہو نواز ہو کہ یہ شہباز ہو کہ امران ہو یہ اسی روپے پہ ڈالر لے کر آئے یہ پیٹرول پچاس روپے میں لے کر آئے یہ سب کچھ کر دے تو بھی ہمیں نہیں ماننا یہ میار دینا ہے یہ کیا ڈالر یہ پیٹرول یہ ہی ہماری زندگی رہ گئی ماننا ہے بس یہ میار ہے یہ دنیا بھی طور پر الگ معاملہ ہے لیکن ہم اپنا میار اس کو بنائیں کوئی کچھ بھی کر لے کوئی بھی کرتب دکھاتے اپنا ذہن یہ بناو نہیں بابا ہماری عقیدت تمہیں چاہیے تو تمہیں حضور کے دین سے وفا کرنی ہوگی ہاں ہم اسی کے غلام ہیں ہم اسی کے محب ہیں ہم اسی سے عقیدت رکھتے ہیں ہم اسی سے پیار کرتے ہیں جسے حضور کے دین سے پیار ہے بس باقی کوئی ملک کو جس طرف لے جائے وہ نصیب ہے کس طرف لے جائے وہ نصیب ہے یہ میار قوم کو بتاؤ بھائی اگر اتنی ڈھیلی ڈھالی قوم ہوگی اور اتنی انمیچیور قوم ہوگی اور اتنا کن ذہن ہوگا اتنا کمزور حافظہ ہوگا اور اتنی نالائکی ہوگی کہ کس کو سیلیکٹ کرنا ہے اگر اس میں اتنا حلکا پن ہوگا کہ کوئی دو جملوں میں پوری قوم کو لے کر چلا جائے میڈیا کے دو بڑے چینل اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو پوری قوم اگر اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو پھر اس قوم نے ایمان لانے کی کیا بات کیلئے اس قوم نے قرآن کو پھر کیا مانا بس یہ آج آپ کے سامنے بات کرنی تھی اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں حکمت عطا فرمائے دانہ ہی عطا فرمائے اس سے قامت عطا فرمائے فرمائے جب تم نے ہمیں مان لیا تو ہم تمہیں آزمائیں گے ہم آزمائش کی قابل نہیں اللہ ہمیشہ ہمیں عافیت میں لکھے اگر نصیب میں آزمائش ہے تو رب کی لزا پر راضی رہے اور آخر میں پھر وہ جملہ کہہ دوں ہمیں صرف ایک فکر کرنی ہے کہ اللہ رسول ہم سے ناراض نہ ہو اس کا خیال لکھنا ہے بس کوئی بھی کام کرتے ہوئے عبادت میں ہر کام ہے اللہ رسول ناراض نہ ہو باقی جو ہمارے معاملات ہیں سب اللہ رسول کے سپورٹ کر دو انشاءاللہ غیبی مدد ہوتی رہے گی یہ آسان فورمولا ہے جس کے بعد آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے سکون میں ہا جائیں گے ڈپریشن ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ جو بقیہ زندگی بچی ہے بہت پر سکون گزرے گی اگر اس فورمولے پر ہم نے عمل کیا اللہ رب العالمین میری باتیں آپ کی دلوں میں اتاریں اللہ اپنے فضل سے ہماری اصلاح فرمائے یہ ماہ رمضان ہماری اصلاح کا سبب ہو جائے اللہ کے قرب کا سبب مل جائے اور اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمارا ہر مسئلہ حل فرمائے ہر غلطی کو معاف فرمائے آمین مما علیہ اللہ البلاغ المبین مصطفیان